بچم اللہ الرحمن الرحیم جانوریہ وغیرہ بھی زیادہ دیا جاتا ہے تاکہ جانور کمزور نہ ہوں اور دودھ پر بھی فرق نہ پڑے جو کہ بہت اچھی بات ہے لیکن جانوروں کے جسم میں بھی پروٹین کے حضم ہونے سے امونیا بنتی رہتی ہے امونیا زہریلی ہوتی ہے اس لیے اس کا جسم سے جل از جل خارج ہونا ضروری ہوتا ہے دودھ دینے والے تمام جاداروں کا جگر امونیا کو یوریا میں تبدیل کر دیتا ہے جو کہ گردے پشاپ کے ذریعے جسم سے خارج کر دیتے ہیں پشاپ میں موجود اس یوریا کا کچھ حصہ پھر سے امونیا گیس میں بدل جاتا ہے جانوروں کے گوبر میں بھی میتھین گیس وہی گیس جو چولوں میں جلائی جاتی ہے یہ بھی خطرناک ہوتی ہے امونیا گیس کی ایک مقصود تیز چوبی ہوئی بو ہوتی ہے یہ آنکھوں ناک اور سانس کی نالی میں سخت چوبن کرتی ہے اور دم گھٹنے کا احساس پیدا کرتی ہے جانوروں کے پشاپ کی بہت تیز بھو اصل میں امونیا گیس کے اخراج کی وجہ سے ہی ہوتی ہے امونیا گیس آنکھوں اور سانس کی نالی میں نہ نظر آنے والے چھوٹ چھوٹ زخم پیدا کرتی ہے اس وجہ سے سانس کی نالی میں خارش اور خانسی ہوتی ہے ان نظر نہ آنے والے زخموں سے دوسرے بیماری والے چراسی جو عام طور پر جانور میں موجود رہتے ہیں ایسا موقع ملتے ہی جسم پر حملہ کر دیتے ہیں نمونیا سٹیوں میں جانوروں کی سب سے مولک بیماری ہے اور امونیا گیس جانوروں میں نمونیا کی بیماری کی سب سے بڑی وجہ ہے نمونیا کی اور بھی بہت سی وجہات ہیں جانوروں کے باڑے یا شیڑ میں فاسد گیسوں سے سانس کی بیماریاں آنکھوں کی سوجن آنکھوں سے پانی آنا دمائیوں اور ویکسین کا بے اثر ہو جانا قوت مدافت میں کمی دودھ اور وزن میں کمی وغیرہ شامل ہیں ناظرین اس ویڈیو کے حوالے سے کمیٹ میں آپ بھی اپنی فیڈبیک سے ضرور اگاہ کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہماری اصلاف ضائع کیلئے ہماری چینل کے سان ٹی ویڈیو کو سبسکرائب اور لائک کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو آمین